اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں بلکل خیریہ سے ہوں گے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو اپنی حفظ و بات بے رکھیں ہر بباری شعر اور فتنے سے محفوظ رکھیں اور دین سیکھنا اس پر عمل کرنا اور اسے دوسروں تک پہنچانا آسان بنا دے جی بچوں آپ سنت پر عمل کرتے ہیں نا یہی تو ہے دین پر عمل کرنا اور جب آپ عمل کرتے ہیں تو دوسرے دیکھتے ہیں اور وہ بھی عمل کرنے لگ جاتے ہیں آپ کو دیکھ دیکھ کر تو آپ دین آگے پہنچانے والے بن جاتے ہیں الحمدللہ جی بچوں آج ایک بات تو بتائیے کیا آپ نے کبھی کسی کے درست سے پھل توڑے ہیں یہ کسی کو توڑتے ہوئے دیکھا ہے یہ توڑے ہیں میں نے ایک بار سے توڑا تھا میں نے مہم کس توڑے تھے اچھا تو کیا ایسا کیا جا سکتا ہے یعنی بغیر اجازت کے کسی کے درست سے پھل توڑے جا سکتے ہیں یہ صحیح ہے کیا آئیے بچوں جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس بارے بے کیا حکم ہے بچوں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اپنے آقاؤں کے ساتھ یعنی اپنے مالکوں کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ آ رہا تھا جب ہم مدینہ کے قریب پہنچے تو میرے مالکوں نے مجھے پیچھے چھوڑ دیا اور خود مدینہ میں داخل ہوگے مجھے بڑی سخت بھوک لگی مدینہ کی طرف جانے والے بعض لوگوں کا میرے پاس سے گزر ہوا انہوں نے مجھے کہا تمہاری بھوک کا حل یہی ہے کہ تم مدینہ میں داخل ہو جاؤ اور کسی باغ میں سے کسی درخت پر سے پھل کھالو بس میں ایک باغ میں داخل ہوا اور دو کچھے خجوروں کے توڑی لیے ابھی میں نے توڑے ہی تھے کہ باغ کا مالک آ گیا اور اس نے مجھے پکڑ لیا اور پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب بتا دیا جی بچو کیا سمجھ آئی شرمندگی ہو رہی ہوگی نا ان کو کہ ان کی شکایت لگ گئی اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جی آئیے دیکھتے ہیں پھر کیا ہوا پھر وہ کہتے ہیں اس وقت میں دو کپڑے پینے ہوئے تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ان دو کپڑوں میں سے کون سا کپڑا زیادہ اچھا ہے میں نے ایک کی طرف اشارہ کیا یہ والا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا اس ایک کپڑے کو رکھ لو اور دوسرا کپڑا باہ کے مالک کو دے دو اور مجھے جانے دیا بدلے میں کیا رکھا جی کپڑا پیارے بچوں یہ مسنت احمد کی حدیث نمبر سیکس ٹو ون زیرو تھی اور اس حدیث سے پیارے بچوں آپ نے کیا سیکھا جی بلکل صحیح بغیر اجازت کے ہمیں کسی کے درخصے پھل کبھی بھی نہیں توڑنے چاہیے یہ بھی چوری ہوتی ہے ہاں البتہ کچھ درخت سڑک کے کنارے پر لگے ہوتے ہیں یعنی راستے میں یا جنگلوں میں لگے ہوتے ہیں یا کچھ پھل گرے ہوتے ہیں وہ اٹھائے جا سکتے ہیں کیونکہ وہ تو کسی کی ملکیت نہیں ہوتے نا ان پر سے کچھ توڑ کر کھا لیا جائے جو راستے میں لگے ہوتے ہیں تو ایسا کیا جا سکتا ہے جی بچو آئندہ کبھی کسی کے پھل کے درست سے پھل نہیں توڑیے گا یہ بھی گناہ ہوتا ہے اور اس کی بھی پوچھ ہوگی ٹھیک ہے نا جی مجھے پتہ ہے آپ آئندہ ایسے کبھی نہیں کریں گے اپنا بہت خیال رکھئے گا انشاءاللہ اگلی دفعہ ایک نئی حدیث کے ساتھ ملیں گے سبحانک اللہمہ و بحمدی کا نشہد لا الہ الا انتا نستخفیروکا و نتوبولیک واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی